بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا چینل پنجاب کنٹ 309 ناظرین آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ہے یہ جو آن لائنگ ارنگ کے نام پر ہمارے سادہ لوگوں کے ساتھ پراد کیا جاتا ہے ویسے تو ناظرین میں اس کے اوپر بات کرتا نہیں ہوں کیونکہ میں بناتا ہوں پنجابی ویلاغز کیونکہ میں پرمور کروں اپنے پنجابی کلچر کو اپنے گاؤں کے جو پنجابی کلچر جو آج کر ختم ہو رہا ہے اس کو پرمور کرتا ہوں لیکن یہ جو اس پر اوپر میں بات کرنے لگا ہوں یہ جو فراد کر رہے ہیں آن لائن ارنگ کے نام پر اس کا یہ میں بھی اس کا شکار ہوں اس لیے میں اس کے اوپر بات میں نے تو کبھی کی نہیں لیکن میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس کے اوپر بات پی تو میں سوچ کے حرار رہ گیا کہ ہمارے کافی لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا تو انہوں نے بولا کہ یار آپ کا جو ایک پلیٹ فارم بنا ہے چینل کا آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں تو ناظرین دوستو یہ جو آن لائن ارنگ کے نام پر یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ یا ہمارے سادہ لوگوں کے ساتھ فراد کیا جاتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور ناظرین اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں ناظرین میں بات کر رہا ہوں آن لائن ارنگ کے نام پر جو فراد کیا جاتا ہے ناظرین یہ جو آج کل آپ کو رنگ برنگے جو نظر آ رہے ہیں کہ آپ ایڈز کے نام پر آپ کو ساتھ فراد کیا جاتا ہے کہ آپ گارمنٹ تین سے چار گھنٹے کام کریں اور آپ اتنے پیسے کمائیں بیٹھے بٹھائی کام کریں اتنے پیسے کمائیں یہ ناظرین سارا دھوکہ ہے جھوٹ ہے فراد ہے اور اس کے لیے ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبروں کو جو ہے نا یہ ویب سائٹ والے پیسے دیتے ہیں یا یہ جو انہوں نے اپنی کمپنی ہم نہیں ہیں ان کو پیسے دے کے اپنی پرموشن کرواتے ہیں جس سے ہمارے سادہ لوگ جو ہے نا وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں ناظرین آج کل کے دور میں اتنی بے روزگاری ہے نا کام جاب بڑے بڑے پڑے دیکھوں کو بھی نہیں میرے رہی تو یہ نیٹ کا دور ہے تو یہ اب ان لوگوں نے اس طرح کا فراد شروع کیا ہوا ہے یہ سب سے پہلے جس کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں وہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا وہ ریجسٹریشن کے نام پہ آپ سے ایک ہزار روپیہ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم آپ کو تین دن کی ٹریننگ دیں گے وہ اس ٹریننگ میں صرف اور صرف آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی فلانے نے ایسا کیا فلانے نے ایسا کیا یہ جو بڑے بڑے موٹیویشن سپیکر ہیں ان کے جو ہیں وہ یہ صرف آپ نے بیٹھے یہ صرف ایڈ جو ہے وہ شیئر کرنے ہیں ایڈز بھی ہم دیں گے آپ کو پلان بھی ہم دیں گے تو آپ نے جس صرف شیئر کرنے ہیں اور شیئر کرنے پہ ایک ایڈز کے آپ کو اتنی پیسے مل جائیں گے تو یہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں یہ بچارے بھروزگار یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کام بھی بہت آسان ہے تو یہ پہلے تو ہزار روپیہ لیتے ہیں آپ سے ریجسٹریشن کے نام پہ تو پھر آپ کو دیتے ہیں تین دن کی ٹریننگ یہ تین دن کی ٹریننگ صرف آپ کا جو ہے نا وہ یہ صرف اس طرح آپ کا ذہن لے کے آتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کام کر لیں گے آپ یہ کام کر لیں گے جب یہ تین دن کی ٹریننگ دے دیتے ہیں آدمی جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ پھر آپ کو لاری دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ فلا فلا قسم کے ہمارے پاس تین پیکج ہے جس میں سلور پیکج ہے ہے گوڑڈ پیکج ہے ڈائیمنڈ پیکج ہے سلور پیکج کا آپ کو بتاتے ہیں جی پانٹی سو سے چار آزار رپے آہ ہم اتنے آئڈز آپ کو دیں گے ہم نے آپ کو ایڈز دینے آپ نے صرف شیئر کرنے ہیں جی ہم نے آپ کو ایڈز دینے آپ نے صرف فیس بک میں شیئر کرنے ہیں آپ نے اینسٹا میں شیئر کرنے ہے تو یہ اس قسم کے جانسے دیتے ہیں لوگوں کو تو یہ تین قسم کے تین چار قسم کے انہوں نے پیکج بنائے ہوئے کسی کا پانچ آزار ریٹ کسی کا کتنا تو لوگ جب ان سے پیکج خرید لیتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے نا پوسٹ وہ آپ نے تیرہ سو فیس بک پیجز میں شیئر کرنی ہے اور آپ ناظرین آپ کو پتا ہوگا جو لوگ فیس بک چلاتے ہیں کہ اگر آپ فیس بک میں کسی پیج میں کوئی چیز شیئر کرتے ہیں پوچھ شیئر کرتے ہیں کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں کہ وہ ایڈ میں اپروو کرتا ہے اور پھر کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہفتے میں آپ نے تیرہ سو جو ہے یہ علیہ دا شیئر کرنی ہے یہ پوسٹ علیہ دا شیئر کرنی ہے اور یہ تیرہ سو ویڈیو ہے یا ہزار ویڈیو یہ علیہ دا جو ہے نا وہ پیج میں شیئر کرنی ہے یعنی کہ ایک پیج میں آپ صرف ایک شیئر کر سکتے ہیں یا ویڈیو کرنی ہیں یعنی کہ اگر تیرہ تیرہ سو کو اس نے پیکج دیا تو وہ سمجھ لے کہ آپ کو چھبیسو پیجز میں شیئر کرنی ہوتی ہیں اور یہ بھی چلو ٹھیک ہے کہ آپ شیئر کر لیتے ہیں وہ ایڈزن اپروو کر دیتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے فیس بک کی آئی ڈی ہمیں دیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ آپ کو فیس بک آپ کا جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ آپ نے واقعی شیئر کی ہے یا نہیں کی ہے تو یہ تو آپ لوگوں کو ناظرین پتا ہوگا کہ یہ تو پھر حکومت پاکستان یا ایف آئی اے والے بھی کہتے ہیں کہ اپنا آئی ڈی کارڈ ایسے نہ کسی کو دیں اپنا خون نبر توک ہے تو لیتا بات ہے یہ اپنی کسی بھی آج سوشل میڈیا کی ایپ جو ہے آپ کا اکاؤنٹ بنایا ہو اس کی آپ آئی ڈی یا اس کا پاس ورڈ کسی کو نہ دیں اور یہ فیس بک آپ کہتے ہیں آپ نے انسٹا پہ اگر شیئر کیا تو اس کا ہمیں پاس ورڈ دیں اگر فیس بک پہ شیئر کیا تو اس کا آپ ہمیں پاس ورڈ دیں تو یہ اس طرح کر کے لوگوں کو جانسہ دے کے ان سے پیسے بسورتے ہیں اور اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبر بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ان سے پیسے لے کر ان کی پرموشن کرتے ہیں اور جو سادہ لوگ ہیں یعنی کہ میں تو گاؤں میں رہنے والا ہوں گاؤں میں شہروں میں بھی بہت زیادہ بیروزگار یہ ہے گاؤں میں بہت زیادہ بیروزگار یہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کام گایا تو کوئی میرے نہیں رہا تو چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ہی چلو تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ یقین کریں آپ جب پیکج لے لیتے ہیں اور جب آپ پیکج لینے کے بعد یہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے نا وہ فیس بک کی آئی ڈیا آپ کو ہمیں شیئر کرنی پڑے گی تاکہ ہم خود اس کو جنہا آپ کی فیس بک چلاک دیکھیں تو یہ اس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں لوٹ مارد انہوں لگائی ہوئی ہے اس طرح یہ لوگوں سے پیسے بسورتے ہیں دیکھنے والے کو سب سے یہی اپیر کروں گا کہ آپ اس طرح کے کسی بھی جان سے میں نہ آئیں یہ جو ایڈز وغیرہ کا جو شوشہ چھوڑا ہوتا ہے آپ یوٹیوب پھول کے دیکھ لیں ہر بڑے یوٹیوب بنیجر گایا ہوتا ہے کہ آپ صرف اتنے گھنٹے کام کریں یا جسٹ اتنے منٹ کام کریں یہ آپ ایڈز شیئر کریں اور آپ اتنے ڈالر کمائیں یہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے یہ صرف اپنے دھندہ بنایا ہوا ہے لوگوں کو لوٹنے کا تو میری تو یہی اپیر ہے میں ایسے اس کے اوپر زیادہ بولتا ہوں میں بناتا ہوں پنجابی کے لیکن میرا آج بولنے کا مقصد یہی ہے اس کا میں بھی شکار ہوں اگر میں نے جب اپنے دوستوں سے بات کی تو وہ میں تو ہران رہ گیا کافی دوست اس کے شکار ہوئے اگر وہ نہیں ہو براہ رات تو ان کا کوئی نہ کوئی عزیز اس طرح ان لوگوں کے شکار ہوئے تو یہ سب کا مسئلہ لے کر لیکن میں نے آج اس کے اوپر واض اٹھا ہی ہے تو میرے با نہیں فرما کہ آپ ان لوگوں سے بچیں میری یہ آپ سے اپیل ہے اور دوسرے نمبر پہ میں اپنا واتس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں میری آپ سے درخواست ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی فراد کوئی دھوکہ اس قسم کا آن لین جو ارنے کے نام پہ کرتے ہیں اگر ہوا ہے تو آپ ہمیں واتس ایپ کریں تاکہ ہم آپ کی واض بنیں اور آپ ہماری واض بنیں تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا میسے یہ تھا ہماری آج کی بات جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی اور خدارہ ان لوگوں سے بچیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے بچیں یہ صرف ایک جو ہے نا لوگوں کو بیوکو بنایا ہوا ہے ویسے بھی وہ پنجابی میں ہماری یہ کہا ہوتا ہے کہ نا کہ بیوکو خاند بستی دی وقت جڑا ٹھاگ پو کھانی مار دا وہ صاحب ہیں ان لوگوں کا یہ سادہ لوگوں کو بیوکو بناتے ہیں اور اپنا مال کماتے ہیں تو میربانی فرمائیں ان سے بچیں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہماری جوڑس آئیف نمبر پہ رابطہ کریں ہم آپ کی آواز بنیں گے جی ناظرین یہ ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا کہ یہ کیسے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ فراد کرتے ہیں یہ پیس بک کے اپر یا دوسرے لوگ کے اوپر کے آپ تین سے چار گھنٹے کام کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وائب سائٹ کے اوپر بھی آپ کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ آپ کے ساتھ فراد کرتے ہیں کیسے لوٹ مار کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم اس کے اوپر بنائیں گے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسان دائی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہے وہ لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور اپنے میز بان کو اپنے دوست کو اجازت دیں اللہ حافظ